اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیز بس بوسا ویڈ کریم فیلنگ کی رسپی لے کے آئی ہوں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریم فیلنگ کو پرپیر کر لیں گے اس کے لئے ایک سوس پیر میں ہم ٹو این ای ہاف کپ ملک اٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے فلیم کو آنٹ نہیں کیا ہے اس کے بعد فور ٹیبل سپون کون فلار اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے وسک کریں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے تو یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آنٹ کر لیں گے تو میڈیم فلیم پر ہم اسے مکس کرتے ہوئے اچھے سے کک کریں گے اقریباً چار سے پانچ منٹ کک کرنے کے بعد یہ ٹک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جب یہ کریمی کنسسٹنسی پر آ جائے تو ہم اس میں 125 ایمل تک کریم اٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو ہمیں مزید اسے کک نہیں کرنا ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور ہمارا مزیدار سب اسبوسہ کا فلنگ تیار ہے اور اب ہم شگر سرپ کو پرپیر کر لیں گے اس کے لئے ایک ساس پین میں ہم 1 کپ شگر اٹ کریں گے اور 1 کپ وٹر اٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے کک کریں گے جب تک کہ شگر ڈیزولف نہ ہو جائے تو یہاں پر شگر اچھے سے ڈیزولف ہو چکا ہے تو ہم اس میں 1 ٹی سپون روز وٹر اٹ کریں گے اور اسے باول کرتے ہوئے 7 سے 10 منٹ تک اچھے سے کک کریں گے تو یہاں پر تقریباً 10 منٹ کے بعد اچھے سے کک ہو چکا ہے اور ہمارا شگر سرپ بھی ریڈی ہے تو چلیے اب ہم بیٹر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ایک بلینڈر جار میں ہم 2 ایڈز اٹ کریں گے 1.5 کپ شگر اٹ کریں گے 1.5 کپ آئل اٹ کریں گے 1 تی سپون وینیل ایسنس اٹ کریں گے اور 1.4 تی سپون وینیجر اٹ کریں گے اور لاف میں 1.25 ایمل ٹک پیم اٹ کریں گے اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے اور یہاں پر ایک بول میں ہم 1 کپ سوجی اٹ کریں گے اسے کے ساتھ 1 تیبل سپون بیکنگ پاودر اٹ کریں گے اور جو مکسچر کو ہم نے بلینڈ کیا تھا اسے اٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم جس بھی ڈش یا مولڈ میں بیک کرنے والے ہیں اسے اچھے سے گریز کریں گے اویل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ اور صرف ہاف بیٹر کو ایڈ کریں گے ایڈ کر کے ایونلی سپریٹ کریں گے اور اب اسے بیک کریں گے ون سیونٹی سیلسیس پہ صرف نیچے والے روڈ کو آن کریں گے اور دس منٹ کے لیے اسے اچھے سے بیک کر لیں گے تو دس منٹ کے بعد یہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے اور جو ہاف پیٹر ہم نے پہلے بچا کر رکھا تھا اسے اس کے اوپر پور کر لیں گے اور اس پیچلا کے ہرپ سے اسے بھی ایون کر لیں گے اب ہم اسے اگین بیک کریں گے ون سیونٹی سیلسیس پہ اوپر کروڑ آن کر کے فور ٹوائف ٹو فیفٹین منٹس تو مشلہ یہاں پر اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب ہم شگر صرف تو ہم نے پہلے بنا کر رکھا تھا اسے ایک کریں گے شگر صرف کو نیم گرم کر کے ایک کریں گے اور اسے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس پیم پر شگر صرف بھی اچھے سے سوک ہو جائے گی اور دو سے تین گھنٹے کے بعد جب یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا تو میں نے اسے کیٹ کر کے اسے ایسے ڈیکریٹ کیا آپ کو جیسے پسند ہو آپ کو ایسے ہی ڈیکریٹ کر سکتے ہیں یا چاہے سمپل بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی ایزلی ہم نے اتنا مزیدار سا بسپوسہ بنا کر تیار کر لیا یہ ماشاءاللہ اتنا جلدی بن کر تیار ہوتا ہے آپ چاہے تو آپ اسے گیادرنگ یا پارٹیز کے لیے بنا کر سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو اور ماشاءاللہ یہ اتنا سوفٹ اور کریمی بن کر تیار ہوا تھا کہ اپنے مہمانوں کو پکا بہت زیادہ پسند آنے والی ہے سو اس ریسپی کو ضرور سے ٹائے کیجئے گا اگر آپ کو اچھی ریسپی پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب دریں ملتی ہوں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ